سلام علیکم ورحمت اللہ ومارکاتو تو آج کا جو ہمورک تھا تقریباً ساتھیوں نے صحیح بنایا ہے اور ایسا محسوس ہوا کہ تقریباً سمجھ لیا ہے لیکن پھر بھی چوتھی شکل ردیہ کی چوتھی شکل یہ ابھی تھوڑی وضاحت طلب ہے تو انشاءاللہ چوتھی شکل کو اور واضح کر دیتے ہیں تو پہلے کتاب کی طرف آتے ہیں کتابوں کے اندر جو تفصیلات ہیں اس کو ایک نگاہ ڈالنا اس کے بعد پھر بورڈ کی طرف آئیں گے ہمورک جو ہے زیادہ فی زیادہ آپ لوگ کیا کریں کہ راجع کی جان جو ہے ہمورک ہے اور فرضی اعتبار سے بھی پریکٹسٹیا کریں مشک جتنی کریں گے اتنی ہی گرفت مضبوط ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر اکھتر میں نیچے سے دوسری لائن وَالرَّابِعُ اب نقشہ یعنی اس کی مثال ذہن میں رکھیں جو کل بنائی گئی تھی وَالرَّابِعُ صفحہ اکھتر میں نیچے سے دوسری لائن وَالرَّابِعُ اَن يَكُونَ مَعَسَّانِ مَا لَا يُرَدُّ عَلَي چوتھی شکل وہ کیا ہے ثانی کے ساتھ مَلَّا يُرَدُّ عَلَي ہو ثانی سے مراد دوسری شکل دوسری شکل سے مراد ہے کہ میں يُرَدُّ عَلَي کی دو یا دو سے زیادہ جنس ہو تو میں نے بتلائے تھا کہ پہلی شکل کے ساتھ مَلَّا يُرَدُّ عَلَي ہو تو تیسری شکل بن جاتی ہے اور دوسری شکل کے ساتھ مَلَّا يُرَدُّ عَلَي ہو تو چوتھی شکل بن جاتی ہے جیسے کہ بیٹی ایک ہے اور پوتی ہے تو بیٹی کو پچاس فیصد نسخ اور پوتی کو سدس سولہ سترہ فیصد مسئلہ رد دیا ہے پچاس اور سترہ سرسٹھ تو سولہ سرسٹھ سولہ چھاسٹھ اور سرسٹھ فیصد کی خپت ہوئی ایک تہائی بچ گیا مال مسئلہ رد دیا ہے تو بیٹی اور پوتی یہ دونوں موجود ہو اور کوئی نہ ہو ایک بیٹی اور پوتیاں اور کوئی موجود نہ ہو مسئلہ رد دیا ہے تو کون سی شکل ہے دوسری شکل ہے مَلَي وَرَدُّ عَلَي کی دو جنس ہے بیٹی ایک اور پوتیاں چاہے ایک ہوں یا پانچ ہوں یا دس ہوں پوتیاں کو چھٹا حصہ ملے گا چاہے ایک ہوں یا دس ہوں تو یہ رد دیا کی دوسری شکل ہے مَلَي وَرَدُّ عَلَي کی دو جنس ہو یا اس سے زیادہ ہو یہ رد دیا کی دوسری شکل ہے اس کے ساتھ مَلَي وَرَدُّ عَلَي بھی آ جائے تو یہ چوتھی شکل بن جاتی ہے تو ثانی کے ساتھ رد دیا کی دوسری شکل کے ساتھ مَلَي وَرَدُّ عَلَي آ جائے تو چوتھی شکل بن جائے گی اب آگے بتلاتے ہیں طریقہ فَقْسِمَّا بَقِيَ مِن مَخْرَجِ فَرْزِ مَلَا يُرَدُّ عَلَي عَلَى مَسْأَلَتِ مَن يُرَدُّ عَلَي مَلَا يُرَدُّ عَلَي کے فرض کے مخرج سے اب اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں آسان مَلَا يُرَدُّ عَلَي کا جو تنہا مسئلہ بنایا گیا تو مَلَا يُرَدُّ عَلَي کے عددِ مسئلہ مَلَا يُرَدُّ عَلَي کے عددِ مسئلہ سے جو باقی عدد ہے مَلَا يُرَدُّ عَلَي کے عددِ مسئلہ سے جو باقی عدد سامنے آیا ہے اس کو تقسیم کرو مَن يُرَدُّ عَلَي کے عددِ مسئلہ پر اب اس جملے میں آپ غور کریں تو یہ پہلا کام دوسرا کام جو میں نے لکھایا تھا بوٹ پر پہلا کام دوسرا کام ان دونوں کو چھوڑتے ہوئے تیسرے کام کی طرف چلے گئے میں نے آسانی کے لیے آپ کو بتلا دیا تھا بوٹ پر پہلا کام دوسرا کام آپ کچھ یاد ہے نہیں ہے پہلا کام میں نے بتلا تھا کہ مَنْ لَا يُرَدْدُ عَلَيْكَ تَنْحَا مَسْلَى بَنَائِمْ دوسرا کام مَنْ يُرَدْدُ عَلَيْكَ مُسْتَقِلْ مَسْلَى بَنَائِمْ رَدْدِعَا کے اصول نمبر دو سے یہ تھا دوسرا کام پہلا کام مَنْ لَا يُرَدْدُ عَلَيْكَ تَنْحَا مَسْلَى بَنَائِمْ دوسرا کام مَنْ يُرَدْدُ عَلَيْكَ مُسْتَقِلْ مَسْلَى بَنَائِمْ رَدْدِعَا کے اصول نمبر دو سے یہ دونوں کام کو انہوں نے چھڑا نہیں تیسرا کام جو میں نے بتلایا اس کو اب پیش کر رہے ہیں فقسم سے تیسرے کام کے طرف آئیے جو میں نے لکھایا تھا اور گروپ میں وہ تحرین موجود ہے آپ گروپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں موجود ہے پہلا کام دوسرا کام تیسرا کام تو پہلا کام دوسرا کام اس کو چھڑا نہیں تو آپ ذہن میں رکھئے مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ تَنْحَا مَسْلَى بَنَائِيَ دوسرا کام مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ تَنْحَا مَسْلَى بَنَائِيَ مسئلے کو دیکھو کیا نسبت ہے یہ تھا تیسرے کام کی شروعاتی جملہ جو میں نے بوٹ پہ لکھایا تھا تیسرا کام باقی عدد مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ کو سحام دینے کے بعد جو باقی عدد بچ گیا تھا اس کی نسبت دیکھنی ہے مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ تَنْحَا مَسْلَى بَنَائِ اب اسی جملے کو پیش کر رہے ہیں صاحبی کتاب فقسم سے مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ فرض کے مخرج سے یعنی مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ عدد مسئلہ سے مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ کو سحام دینے کے بعد جو عدد بچ گیا باقی عدد اس کو مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ مسئلے پر تقسیم کرو تقسیم کرو کا مطلب یہ ہے کہ عملا تقسیم نہیں کرنا ہے بلکہ نسبت دیکھنی ہے نسبت دیکھ لو نسبت دیکھ لو باقی عدد اور مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ مسئلے میں کیا نسبت ہے اگر تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے لکھایا تو فقسم سے مراد یہاں پر یہ مقابلہ کرنا ہے باقی عدد اور مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ مسئلے میں کیا نسبت ہے مقابلہ کر لو فقسم مَا بَقِيَ مِن مَخْرَجِ فَرْزِ مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ عددِ مسئلہ سے جو سہام بچا ہے سہام کیسے بچا مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ جو بھی بیوی یا شوہر ہے اس کو دینے کے بعد جو بچا اس بچے ہوئے عدد باقی عدد کو مَلَّا يُرَدْدُ عَلَيْكَ مسئلے پر تقسیم کرو یعنی مقابلہ کرو کیا نسبت ہے اگر تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آگے اسی لئے فرماتے ہوں فَيْنِ اسْتَقَامَ فَبِحَا اگر تماثل کی نسبت ہو فَبِحَائِ فَبِحَا وَنَعِمَتْ بہت اچھی بات ہے اور اس کی ایک ہی شکل ہے وَحَاذَا فِي سُورَةٍ وَاحِدَا اور اس کی ایک ہی شکل ہے اور اتفاق سے میں نے ہم ورک بھی یہی دیا تھا تو جس نے بنایا ہے وہ صحیح بنایا ہے وَحِيَ أَنْ يَكُونَ لِلْزَّوْجَاتِ الرُّبْعُو وَالْبَاقِيَ بَيْنَ اَهْلِ الرَّدِّ اَسْلَاسًا كَزَوْجَةٍ وَأَرْوَيْ جَدَّاتٍ وَسِتْخَوَاتٍ لِأُمِّن اور وہ ایک شکل یہ ہے کہ بیویوں کو ربو ملا اور باقی عدد چونکہ مسئلہ جو ہے بیویوں کا جو بنا تھا آج کا ہم ورک بھی دیکھ لیجئے اب تو بیوی کا تنہا مسئلہ بنائے تو چار سے مسئلہ بنا تھا بیوی کو مل گیا چار میں سے ایک اور باقی عدد ہے تین اور جدہ اور اخیافی بہن اس کا جو مسئلہ بنائے تھے تو وہ مسئلہ تین سے بنا تھا یعنی اولاں تو بنا مسئلہ چھے سے لیکن ردیہ کا جو حصول نمبر دو ہے کہ مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دو تو جب مسئلہ چھے سے بنا تھا تو جدہ کو مل گیا چھے میں سے ایک چونکہ یہ جدہ کو سدوس ملتا ہے تو چھے میں سے ایک اور اخیافی بہنوں کو سلوس ملتا ہے یعنی جب یہ دو سے زیادہ ہوں دو دو سے زیادہ ہوں یہ چھے ہیں تو سلوس ملا چھے میں سے دو چھے میں سے دو ملا اخیافی کو اور چھے میں سے ایک ملا جدہ کو تو دو ایک تین مجموعے سہام ہوا تین اسی تین کو اٹھا کر اسی مجموعے سہام کو اٹھا کر چھے کے اوپر رکھ دئیے تو منی وردوالے کا مسئلہ فائنل ہوا تین نکے چھے تو باقی عدد بھی تین اور منی وردوالے کا مسئلہ بھی تین لہٰذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فَبِهَا وَنَعِمَتْ فَنِسْتَقَامَ فَبِهَا وَنَعِمَتْ وَنَعِمَتْ میں نے اضافہ کر دیا تو اگر تماثل کی نسبت ہو کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وَإِلَّمْ يَسْتَقِمْ باقی عدد اور منی وردوالے کے مسئلے میں تماثل نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے تو میری تحریر دیکھیں آپ میں نے کہا کہ اب جو ہے یہ کرنا ہے کہ منی وردوالے کے مسئلے سے دو جگہ ضرب دیں دو جگہ ضرب دیں منی وردوالے کے مسئلے سے ضرب دیں منلہ وردوالے کے عدد مسئلہ میں اور منلہ وردوالے کے سہم میں منی وردوالے کے مسئلے سے ضرب دیں دو جگہ منلہ وردوالے کے مسئلے میں اور منلہ وردوالے کے سہم میں یعنی بیوی یا شہر جو بھی ہے اس کے سہم میں ضرب دے اور من یردو علی کے مسئلے کو باقی عدد سے ضرب دے یہ بات پوری ہو گئی اب عبارت کیا کہہ رہی ہے وَإِن لَمْ يَسْتَقِيمُ اگر باقی عدد اور من یردو علی کے مسئلے میں تماسل نہ ہو تو فَذْرِو جَمِعَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدْوَ علی فِي مَخْرَجِ فَرْزِ مَاللَّهِ يُرَدْوَ علی میں نے کہا تھا کہ مَنْ يُرَدْوَ علی کے سیحا مَنْ يُرَدْوَ علی کے عددِ مسئلہ سے دو جگہ ضرب دیں اب یہاں نمبر ایک تم ضرب دے دو مَنْ يُرَدْوَ علی کے کل عددِ مسئلہ سے مَنْ لَا يُرَدْوَ علی کے فَرْزِ کے مَخْرَجِ میں یعنی مَنْ لَا يُرَدْوَ علی کے عددِ مسئلہ میں ایک ضرب تو یہ ہو گیا اور میں نے کیا کہا تھا دو جگہ ضرب دینا ہے ملہ یردو علی کے سہام میں بھی ملہ یردو علی کے سہام میں ضرب دینے والی بات نیچے کی سطر میں مزید یہ فرما دیا صحابی کتاب نے کہ جب آپ نے ملہ یردو علی کے مسئلے سے ملہ یردو علی کے مسئلے میں ضرب دے دیا تو اب ملہ یردو علی بڑھ گیا ملہ یردو علی کے عدد مسئلہ جو ہے ضرب دینے سے بڑھ گیا فَالْمَبْلَغْ تو حاصلِ ضرب سے جو عدد مسئلہ سامنے آیا یہ دونوں فریق کے فروض کا مخرج ہے دونوں فریق کے فروض کا مخرج کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اب یہ عدد مسئلہ تمام وارثین کے لئے ہو گیا دونوں فریق ملہ یردو علی میں جو وارث ہے اور ملہ یردو علی میں جو وارثین ہیں ملہ یردو علی میں دو حکم اسکم تین بھی ہو سکتا ہے تو ملہ یردو علی ایک فریق ملہ یردو علی ایک فریق دونوں فریق کے تمام سہام کے لیے عدد مسئلہ اب یہی سنجھا جائے گا کون سا مسئلہ کون سا عدد مسئلہ سنجھا جائے گا یہی کہ میں یرد علی کے عدد مسئلہ سے ملہ یرد علی میں ضرب دینے سے جو حاصل ضرب نکلا یہ عدد مسئلہ اب تمام وارثین کا دونوں فریق کے وارثین کا وہ عدد مسئلہ قرار پائے گا یہ مثال جو ہے بوٹ پر آ گئی تھی اور ایک ہمورک اور بھی دیا تمہیں نے یہ مثال کل بوٹ پر بتا دی گئی ہے چار بیویاں نو بیٹیاں چھے جدہ تو مزید جو ہے آج بوٹ پر اسی مثال کو پہلے بنا دیتا ہوں دوبارہ اور اس کا علاوہ نکاک مثال اور لے لیں گے اب جو ہے یہ دوسری جگہ آ گئی میں نے جو لکھایا تھا کہ میں یرد علی کے عدد مسئلہ سے دو جگہ ضرب دیں گے اب یہ دوسری جگہ ہے سمہ سے میں یرد علی کے مسئلے سے پہلی جگہ ضرب دے دیئے اوپر کی لین میں جو آیا ہے میں یرد علی کے عدد مسئلہ سے ملہ یرد علی کے عدد مسئلہ میں ضرب دیا گیا دوسری جگہ ضرب کون سا ہے میں یرد علی کے مسئلے سے ضرب دیا گیا ملہ یرد علی کے سہام میں یہ ہے میں یرد علی کے عدد مسئلہ سے دوسری جگہ ضرب تو اسی کو میں نے لگاتار پیش کر دیا یہاں بیچ میں تھوڑا فاصلہ آ گیا ہے تو میں یہ لگاتار پیش کر دیا سہولت کے لیے کہ میں یردو آلے کے عدد مسئلہ سے دو جگہ ضرب دیں میں یردو آلے کے عدد مسئلہ سے مللہ یردو آلے کے عدد مسئلہ میں ضرب دیں اور اس کے صحام یعنی مللہ یردو آلے کے صحام میں یعنی بیگی یا شوہر کا جو بھی صحام ہے اس میں ضرب دے دیں میں یردو آلے کے عدد مسئلہ سے اسی کو انہیں پیش کیا سمہ ذریب صحام مللہ یردو آلے یہ دو ضرب ہو گیا میں یوردوالے کے عدد مسئلہ سے اس کے بعد جو ہے اب وہ میں یوردوالے کے سحام کو کیسے بڑھائیں گے تو یہ میں نے لکھا تھا میں یوردوالے کے سحام کو بڑھائیں گے باقی والے عدد یہاں بات پوری ہو جاتی اس کی تعبیر یہ ہے وَسِحَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَا بَقِيَ مِمْ مَخْرَجِ فَرْزِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ کے سحام کو ضرب دے دو باقی عدد سے باقی والعدد باقی والعدد وہی جو بیوی یا شوہر کو دینے کے بعد بچ گیا تھا عدد وہی باقی تو اب باقی کی مراد کیا ہے کتاب کی زبان میں تو باقی کی مراد ہے مِمْ مَخْرَجِ فَرْزِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ کے فرض کے مخرز سے جو باقی عدد تھا مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ کے فرض کا مخرج یعنی مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ کے عدد مسئلہ سے جو بچ گیا کیسے بچ گیا شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد جو بچ گیا اس باقی عدد سے ضرب دے دو مئی و ردوالے کے سحام کو تو اس طرح مئی و ردوالے کا سحام بھی بڑھ گیا یہاں بات ردیہ کی پوری ہو گئی اس کے بعد ایک الگ بات پیش کر رہے ہیں جو بات میں نے پیش نہیں کی تھی کہ ردیہ سے اب آپ فارغ ہو گئے اب آپ نے دوبارہ نگاہ نگاہ دوڑائی کہ اب وہ کس کس طائفہ پر کسر واقع ہے ردیہ مسئلہ مکمل ہو گیا اب ہوا اس کا نورمل مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں ردیہ مسئلہ سے جب فارغ ہو گئے تو اب بنا یہ نورمل مسئلہ جب مسئلہ ردیہ ہو تو ردیہ مسئلہ جب بن جائے تب ہم کہیں گے کہ نورمل مسئلہ بن گیا ردیہ جب نہ ہو تو نورمل مسئلہ تو واضح ہے کہ نورمل مسئلہ کسے کہتا ہے لیکن جب مسئلہ ردیہ ہو تو ردیہ مسئلہ بن جائے تب کہیں گے نورمل مسئلہ بنا اب جب نورمل مسئلہ بن گیا ردیہ تھا ردولہ بنا دیئے فارغ ہو گئے اب اس کے بات فرماتے ہیں کہ اب دوبارہ دیکھو باب التصحیح کے اصول کی روشنی میں کہ کسی طائفہ پر کسر ہے کیا اگر کسی طائفہ پر کسر ہے تو پھر کسر کے دور کرنے کے اصول اب اختیار کیجئے تصحیح کے مقررہ اصول سے تو تصحیح کے مقررہ اصول جو ہیں جو سات اصول ہیں کسی بھی اصول کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ایک طائفہ پر کسر ہو تو اصول نمبر دو اور تین کا سامنا ہو سکتا ہے اصول نمبر ایک میں تو خر کسر ہی نہیں ہے باب التصحیح میں جیسا کہ تفصیل آئی اصول نمبر دو یا اصول نمبر تین اور اگر دو طائفہ پر کسر ہو تین طائفہ پر کسر ہو تو تصحیح کے اصول نمبر چار یا پانچ یا چھے یا سات تو تصحیح کے جو بھی اصول آپ کے سامنے آئے ہیں ان اصولوں سے کسر کو دور کیجئے وَإِنِنْ قَسَرَ الْبَاسِ اگر بعض وارثین پر کسر واقع ہو تو مسائل کی تصحیح ہوگی اصول مذکورہ سے یعنی جو اصول باب التصحیح میں پیشکے گئے یہاں پر ردیہ کا معاملہ ختم ہو گیا آگے باب مقاسمت الجد ہے اب یہاں پر تصحیح والی بات بھی پیش کرتے ہیں بوٹ پر بوٹ کی طرف آتے ہیں چار بیویاں نو بیٹیاں چھے جدہ اب اس کو آپ آئیے بوٹ کی طرف دیکھئے اور میری تحریر بھی ضرور ایک مرتبہ دیکھ لیجئے تین کام جو ہے ردیہ کے اصول نمبر چار کو فولو کرنے میں تین بنیادی کام کرنا پڑتا ہے وہ تینوں کام جو میں نے ایکل لکھایا ہے وہ یاد ہے تو وہ اچھی بات ہے اور میسے آج بھی میں نے بتلا دیا تینوں کام اور مزید جو ہے کچھ کمی رہ گئی ہو تو تحریر دیکھ لائے اور اب بوٹ کی طرف آتے ہیں چار بیوی نو بیٹی چھے جدہ اب دیکھیں چار بیوی اور نو بیٹی اور چھے جدہ یہی مثال تھی یا کچھ اور تھی جی چار بیوی نو بیٹی چھے جدہ صحیح اب جب پہلا کام پہلا کام ملہ یو ردوالے کا تنہا مسئلہ بنائے دوسرا کام ملہ یو ردوالے کا تنہا مسئلہ بنائے کا مسئلہ ردیہ کے حصول نمبر دو سے بنائے پہلے دونوں کام کر لی گئے آپ چار بیوی بیوی کو سمن بیٹی کو سو لسان جدہ صدوس پہلے ان کے فروض دے دیئے فروض دینے کے بعد اب پہلا کام کر لی گئے ملہ یو ردوالے کا تنہا مسئلہ بنائے تو مسئلہ بنا آٹھ سے اس کو دے دیا ایک اب وہ باقی کیا ہے باقی ہے ساتھ اب اس کا مسئلہ بنائے اصول ملہ یو ردوالے کا مسئلہ مستقل مسئلہ ردیہ کے اصول نمبر دو سے بنائے سو لسان اور صدوس دیکھ کر مسئلہ پہلے چھے سے بنائے پہلے چھے سے بنائیے بات ساتھی جو ہیں وہ بعد میں جو یہ بنے گا پانچ سے بنے گا تو چھے کو انہوں نے لکھا ہی نہیں بلکہ بات والا لکھا مجموعہ سے ہم کو خواہی لکھا ایسا نہیں پہلے چھے لکھئے چھے میں کتنا ملے گا سلوسان چار اور صدوس کتنا ملے گا ایک باقی بچ گیا ایک چار ایک پانچ ایک باقی بچ گیا اس ایک کی کوئی حیثیت یہاں نہیں ہے اس ایک اس ایک کو جو ہے ہمیں حسام میں لانا ہی نہیں ہے بس اتنا پتا چلا کہ ردیہ ہے تو چار ایک پانچ اصول نمبر دو ردیہ کا اصول نمبر دو مجموعے صحاب کو مسئلے کی جگہ رکھ دیمائی اور دوالے کا مستقل مسئلہ ردیہ کے اصول نمبر دو سے بنائے تو چار ایک پانچ یعنی مجموعے صحاب کو مسئلے کی جگہ رکھ دے دو مسئلے بن گئے اب ان دو مسئلوں کو بنانے کے بعد تیسرا کام تیسرا کام جو ہے اس کے لیے جگہ زیادہ چاہیے میں نہیں لکھ رہا ہوں لیکن تحریر موجود ہے گروپ میں کل ڈال دی گئی تھی اب تیسرا کام جو ہے جس کی عبارت بھی آئی فَقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْزِمْ اللَّهِ يُرَدْدُ عَلَيْهِ عَلَى مَسْئَلَةِ مَنْ يُرَدْدُ عَلَيْهِ یہ عبارت آئی تھی ابھی آپ کے سامنے تو فَقْسِمْ سے مراد میں نے واضح کی تھی کہ تقسیم کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ تقابل کرنا ہے تو تیسرا کام یہ ہے کہ باقی عدد اور مَنْ يُرَدْدُ عَلَيْهِ کے مسئلے میں مقابلہ کرو فَقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْزِمْ اللَّهِ يُرَدْدُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ يُرَدْدُ عَلَيْهِ کو دینے کے بعد آٹھ میں سے ایک دے دیا دینے کے بعد جو بچا مَا بَقِيَ سَاتھ اس باقی عدد باقی عدد کی کیا نسبت ہے مَنْ يُرَدْدُ عَلَيْهِ کے مسئلے سے باقی عدد کی کیا نسبت ہے مَنْ يُرَدْدُ عَلَيْهِ کے مسئلے سے اگر نسبت تماسل کی ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مثال کلا گئی لیکن تماسل نہ ہو باقی عدد میں اور مَنْ يُرَدْدُ عَلَيْهِ کے مسئلے میں تماسل نہیں ہے تو پھر میں نے کیا لکھا ہے ہاں تباین ہو یا توافق ہو سب میں ایک ہی بات ہے یہاں پر بس تواسل نہیں ہے تو بس یہ کام کر لینا ہے کہ میں یوردوالے کے عدد مسئلہ سے دو جگہ ضرب دیں یہ میری تعبیر میں یوردوالے کے عدد مسئلہ سے دو جگہ ضرب دیں ایک ضرب دیں مللہ یوردوالے کے عدد مسئلہ میں اور ضرب دیں مللہ یوردوالے کے سہام میں اس پانچ سے ضرب دائیں ملہ وردوالی کے عدد مسئلہ میں ملہ وردوالی کے سحام میں دو جگہ ضرب دائیں تو پانچ اٹھے چالیس تو غور سے دیکھ لیں پانچ اٹھے چالیس پانچ اکن پانچ دو جگہ ضرب ہو گیا ملہ وردوالی کے عدد مسئلہ سے دو جگہ ضرب ہو گیا اب اس کی کہانی ختم ہو گئی اور اس کی جو ہے جو بھی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی اب اس کا کردار باقی نیرا کچھ بھی ہے ملہ وردوالی کے سحام کو باقی سے ضرب دائیں بس یہ چیز زیادہ رکھنے کی ملہ وردوالی کے عدد مسئلہ سے ملہ وردوالی کے عدد مسئلہ میں ضرب دائیں اور ملہ وردوالی کے عدد مسئلہ سے ملہ وردوالی کے سحام میں ضرب دائیں اور ملہ وردوالی کے سحام کو ضرب دائیں باقی سے سات چکے اٹھے چکے سات اکن سات یہ ہو گیا نورمل مسئلہ میں نے بھی بتلایا تھا کہ جب مسئلہ ردیہ ہو تو ردیہ مسئلہ جب بن جائے تب ہو گیا یہ نورمل مسئلہ بن جانا اب ایک دوسری نگاہ ڈالیں گے اگر ہمیں کسر دور کرنا ہے تو ہم ایک دوسری نگاہ ڈالیں گے بابو تسری کے اعتبار سے کہاں کہاں کسر ہے اب آپ اس کو بھول جائیے میوردوالے کے مسئلے کو بھول جائیے اس کا کردار ختم ہو گیا اس کو بھولی جائیے اب یہ چالیس جو ہے یہ تمام وارثین کے صحام ہے جس کو کہا تھا کتاب میں فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ فُرُوزِ الْفَرِيقَيْنِ یہ چالیس جو ہے مبلغ چالیس مبلغ اس ضرب سے آٹھ پنچے چالیس اس ضرب سے جو مبلغ نکلا مَخْرَجُ فُرُوزِ الْفَرِيقَيْنِ چالیس کی حصیت تمام وارثین کے لیے کے صحام کے لیے اب آپ دیکھیں آپ پانچ اٹھائیس پانچ تینٹیس تینٹیس سات چالیس یہ سب ملا کے چالیس ہو رہے ہیں یہ چالیس جو ہے یہ پورے صحام یہ کہاں ہے یہ پورے صحام اس چالیس کے اندر ہے تو چالیس کے حصیت تمام وارثین کے صحام کی ہے اس عدد مسئلہ کا کردار ختم ہو گیا اس کو بھل جائیے اب وہ یہ ذہن میں لانا ہے کہ بابت تصحیح میں جانے کے لیے ہمیں چاہیے عدد مسئلہ ہمیں بابت تصحیح کے لیے چاہیے صحام وارثین کے صحام تو یہ ساری چیزیں موجود ہمارے سامنے عدد مسئلہ بھی موجود ہمارے سامنے وارثین کے صحام اور وارثین کے اور عدد روز چاہیے بابت تصحیح کے لیے ہمیں تین چیز چاہیے عدد مسئلہ چاہیے وارثین کے صحام معلوم ہو عدد روز معلوم ہو تو وارثین کے صحام جو ہیں پانچ ہے اٹھائیس ہے ساتھ ہے عدد روز کیا ہے عدد روز چار ہے بیوی چار بیٹی نو چھے جدہ یہی تین چیز چاہیے عدد مسئلہ چاہیے وارثین کے صحام چاہیے عدد روز چاہیے بابت تصحیح کے لیے ان سب کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے بابت تصحیح میں اب بابت تصحیح کے اصول سے دیکھیں آپ کتنے تعایفہ پر قصر ہیں تو چار بیوی پانچ سیحام قصر واقع ہے نو بیٹی اٹھائیس سیحام تو نو تیا ستہیس نو چکے چھتیس ستہیس ہوتا تو قصر نہیں ہوتا تھا نو تیا ستہیس تین تین مل جاتا تھا لیکن اٹھائیس ہے تو تین سیحام پوائنٹ کچھ آ جائے گا اٹھائیس کو اگر ہم تقسیم کریں گے اس سے نو سے تو تین پوائنٹ کچھ آئے گا یعنی قصر ہے یہاں بھی قصر ہے چھ جدہ ایک اور سات سیحام یہاں بھی قصر ہے تینوں تعایفہ پر قصر ہے تو آداد محفوظہ نکال ہے اب جو چلے جائیں کہاں بابت تصحیح میں رؤوس اور سہم میں نسبت دیکھیں بابت تصحیح کو یاد کیجئے رؤوس یہاں میں تباین ہو کل عدد راس محفوظ کر لیا نو اور اٹھائیس میں کیا نسبت ہے نو اور اٹھائیس میں تباین ہے تو نو کو محفوظ کر لیا چھ اور ساتھ میں کیا نسبت ہے تو تباین ہے چھ کو محفوظ کر لیا آداد محفوظہ چار نو چھے ہیں اب جو ہے آداد محفوظہ میں کیسے مضروب نکالتے ہیں آداد محفوظہ جو ہے اس لیے رکھا گیا تاکہ مضروب نکال سکے اس کی تفصیلات پڑھ چکیا آداد محفوظہ میں ہر دو عدد کر لیجئے چار اور نو میں کیا نسبت ہے چار اور نو میں تباین ہے لہٰذا جب تباین ہو تو کل کو کل میں ضرب دیتے ہیں خون آگیا جب آداد محفوظہ میں دو دو عدد لیجئے ہیں چار اور نو میں کیا ہے تباین ہے تو کل کو کل مضروب دیا 36 ہوا اب اس سے ہم فارغ ہو گئے ہیں اب آداد بچے 36 اور 6 36 اور 6 میں تداخل ہے 36 اور 6 میں کیا ہے تداخل ہے تداخل میں کیا کرتے ہیں بڑے والے کو مضروب بنا دیتے ہیں 36 اور 6 میں تداخل ہے تداخل میں کیا کرتے ہیں بڑے والے کو مضروب بنا دیتے ہیں تو بڑے والے کو مضروب بنا دیا یعنی 36 کو اب وہ ہمارے سامنے مضروب نکلا 36 اس کا کردار تو ختم ہو گیا ہے مضروب 36 مضروب تا دو کام مسئلے میں ضرب سہام میں ضرب 36 ضرب 40 یہ ہو گیا 1440 یہ سب ردیہ کی بات ختم ہو چکی ہے اب خالی تصوی کی بات چل لئی ہے اور تصوی کی بات پڑ چکے آپ چھوڑے سو چالیس 36 مضروب ہے مضروب کا دو کام مسئلے میں ضرب سہام میں ضرب اب 36 کو پانچ سے ضرب دیجئے تو پانچ چھ کے تیس کے زیرو حاصلہ تین پانچ تیا پندرہ تین اٹھارہ یہ ایک سو اسی اور 36 کو ضرب دیجئے اٹھائیس میں تو 36 ضرب اٹھائیس یہ ہو گیا ایک ہزار آٹھ ایک ہزار آٹھ 36 کو ضرب دیجئے سات میں تو سات چھ کے بیالیس کے دو اور حاصلہ چار سات یا ایکیس شر پچیس دو سو باون چھتیس ضرب سات دو سو باون اب آپ اب آپ دیکھیں ان سب کو جھوڑ کر چودہ سو چالیس ہو گیا تو صحیح ہے عادت مسئلہ کے برابر اگر نہیں ہوا تو غلط ہو گیا زیرو آٹھ دو دس دس کے زیرو حاصلہ ایک آٹھ ایک نو نو زیرو نو نو پانچ چودہ چودہ کے چار حاصلہ ایک 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 دو زیرو ہے دو 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 چار چار آ گیا اس کے بعد ایک ایک یہاں پر گیا تو ایک سو اسی ایک ہزار آٹھ دو سو باون کو جھوڑیں گے تو چودہ سو چالیس ہو گیا تو گویا ہمارا مسئلہ صحیح ہے تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے سہام فی فریق اب سہام فی قس نکالیے سہام فی قس سہام فی قس تو سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کر دیجئے پرانا پرانی بات ہے ایک سو اسی سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کر دیجئے سہام فی قس نکل آئے گا ٹھیک ہے چار چوکے سولہ چار پنچے بیس پیتالیس صحیح ہے اور اور کیا ہوا ایک ہزار آٹھ کو نو سے تقسیم کر دیجئے تو ایک سو بارہ نو ایک نو نو ایک نو نو دنیا اٹھارہ صحیح ہے اور دو سو باون کو تقسیم کر دیجئے چھے سے تو چھے چوکے چوبیس کے چار حاصلہ ایک چھے دونی بارہ بیالیس یہ ہوئی تصحیح والی بات اب ترکاہ جو ہے نسال کے طور پر ترکہ جو ہے ترکہ جو ہے سات سو بیس ہیں ترکہ سات سو بیس ہیں تو سہام اور ترکہ میں ضرب اور حاصلِ ضرب کو عددِ مسئلہ سے تقسیم ترکہ کی تقسیم کے جو اصول ہیں اس میں دو کام ہیں ایک ضرب پہلا کام ضرب دوسرا کام تقسیم سہام ترکہ میں ضرب حاصلِ ضرب کو عددِ مسئلہ سے تقسیم اگر آپ نے یہ سہام لیا ہے فریق والا تو اس ضربوں تقسیم سے جو جواب آئے گا وہ ترکہ کی فریق ہوگا اب اگر چاہیں تو چودہ سو چالیس اور سات سو بیس میں نسبت اگر دیکھ لیں اور نسبت دیکھ کر تداخل ہو تو دخل نکال دیں تو اس میں کیا ہوگا کہ حساب کرنے میں آدات چھوٹے ہو جائیں گے اور اگر نسبت نئے دیکھیں چودہ سو چالیس اور سات سو بیس میں بغیر نسبت دیکھیں ایک سو اسی کو ضرب دے دیں ترکہ میں سات سو بیس میں اور تقسیم کر دیں چودہ سو چالیس میں تو بھی بات وہی ہوگی اور اگر آپ چاہیں تو دخل نکال دیں دخل ہے اس کا سات سو بیس سیکن سات سو بیس اور سات سو بیس کا ڈبل ہو گیا چودہ سو چالیس چودہ سو چالیس کا دخل ہو گیا دو سات سو بیس کا دخل ہو گیا ایک تو اب جو ہے ایک سو اسی ضرب ایک برابر ہے ایک سو اسی اور تقسیم ہو گیا دو سے تو یہ ہو گیا جواب نو نو گئے پر کافی فریق ہو گیا نوے اور اگر آپ دخل نہ نکالیں جیسا کہ میں بولتا رہا ہوں کہ آپ نسبت نہ نکالیں نسبت نہ دیکھیں دخل نہ نکالیں وفق نہ نکالیں کل کو کل میں ضرب دیتے رہیں سہام کو ترکا کے کل میں ضرب حاصل ضرب کو کل عدد مسئلہ سے تقسیم تو جواب یہی آئے گا فرق نہیں ہوگا ایک سو اسی ضرب سات سو بیس مسئلہ کا آداد بڑے ہو جائیں گے آداد بڑے ہو جائیں گے نتیجہ میں فرق نہیں آئے گا ایک سو اسی ضرب سات سو بیس یہ ہو گیا ایک لاکھ انتیس ہزار چھے سو ایک لاکھ انتیس ہزار چھے سو تقسیم کر دیں گے کل عدد مسئلہ سے چودہ سو چالس چودہ سو چالس سے تقسیم کر دیا تقسیم چودہ سو چالس جواب آیا نوے دیکھا آپ نے اگر ہم نے دخل نکال کر ایک اور چودہ سو چالس کا دخل نکال کر دو سہام اور ترکا کے دخل میں ضرب سہام ایک سو اسی ایک سو اسی ضرب ایک سہام ایک سو اسی ترکا کا دخل ایک ایک سو اسی ضرب ایک بڑا ایک سو اسی تقسیم عدد مسئلہ کا دخل دو جواب آیا نوے ایک سو اسی سہام سات سو بیس جو ہے تو کل ترکا سات سو بیس برابر ہے ایک لاکھ انتیزار چھے سو تقسیم کر دیا کل عدد مسئلہ چودہ سو چالس کے جواب آیا نوے اس لئے میں نے کہا کہ نسبت نئے دیکھ ہیں کل کو کل میں ضرب دیتے رہیں تقسیم کرتے رہیں پہلا کام ضرب پہلا کام ضرب کا سہام اور ترکا میں ضرب سہام اور کل ترکا میں ضرب اور حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے کل سے تقسیم تو بھی بات وہی ہے اگلا اب جب میں نے دخل نکال ہی دیا ہے تو اب آدار جو ہیں چھوٹے آئیں چھوٹے ہوں گے تو جرہ آسانی ہو جائے گی تو سہام فی فریق چلا ہے تو جواب بھی ترکا فی فریق آئے گا ہم سہام یہ والا لے رہے ہیں سہام فی فریق سے ضرب ترکا میں اور عدد مسئلہ کے دخل سے تقسیم تو جواب آئے گا ترکا فی فریق فی فریق ترکا کیوں آیا چونکہ ہم نے سہام فی فریق لیا اگر ہم سہام سہام فی کس سے کرتے ضرب و تقسیم کا کام تو جواب آتا ترکا فی کس تو جو سہام لیں گے اور ضرب و تقسیم کریں گے تو اسی سہام کے اعتبار سے جواب آئے گا سہام فی فریق سے کارروائی کیا یا سہام فی کس سے کارروائی کیا جس سے کارروائی کریں گے جواب اسی کائے گا تو ایک ہزار آٹھ زرب ایک برابر ہے ایک ہزار آٹھ تقسیم دو ایک ہزار آٹھ کا آدھا ہو گیا ہے پانچ سو چار ایک ہزار کا آدھا پانچ سو اور آٹھ کا آدھا چار تو پانچ سو چار ہو گیا تو ترکہ فی فریق ہو گیا نو بیٹیوں میں پانچ سو چار اب یہاں جائیے سہم فی فریق کتنا ہے جدہ میں دو سو باون تو دو سو باون ضرب ایک یعنی ترکہ کا دخل ایک برابر ہے دو سو باون اور تقسیم دو تو یہ برابر ہے ایک سو چھبیس تو چھے جدہ کو ملا ترکہ فی فریق ایک سو چھبیس یہ ترکہ فی فریق ہو گیا اب جو ہے ترکہ فی کس اب ترکہ فی کس کے لیے آپ کیا کریں گے سہام فی کس سے کارروائی کیجئے پیٹالیس سہام فی کس ایک سو اسی سے کارروائی کیے تھے ضرب او تقسیم کی ترکہ فی فریق آ گیا سہام فی کس سے کارروائی کریں گے ضرب او تقسیم کی ترکہ فی کس آ جائے گا اب سہام فی کس کتنا ہے پیٹالیس ضرب ترکہ کا دخل ایک برابر ہے پیٹالیس اور تقسیم کر دیا دو سے تو کتنا آ گیا ساڑھے بائیس اب ترکہ کی تقسیم میں جو کسر ہے اس کو دور نہیں کر سکتے یہ بات میں نے کہی تھی کہ جب آدمی ڈیر روپیہ دو روپیہ ڈھر روپیہ ساڑھے تین کو ہی چھوڑے تو تقسیم میں پیسہ تو آئے گا ہی بائیس پوائنٹ فائی فائی کا مطلب پچاس تو ترکہ فیکس ہو گیا بائیس پوائنٹ پانچ یعنی پچاس ترکہ فیکس اب یہاں ترکہ فیکس کیا ہوگا تو ضرب و تقسیم کی کارروائی کیجئے کس سے ترکہ کے دخل سے ضرب کون سے سہام کو سہام فیکس کو ایک سو بارہ جب ہم سہام فیکس لیں گے تو ضرب و تقسیم سے جو جواب آئے گا وہ ترکہ فیکس ہوگا سہام فیکس کتنا ہے اس میں بیٹی میں ایک سو بارہ تو ایک سو بارہ ضرب ایک برابر ایک سو بارہ تقسیم دو ایک سو بارہ کا آدھا کتنا ہوا تو چھپن ہو گیا ہر بیٹی کو مل گیا چھپن اور آخری بج گیا آخری کیا ہے چھے جدہ ایک جدہ کے سہام کتنے ہیں تو جب ہم سہام فیکس سے کارcionہ کریں گے ضرب و تقسیم کی یعنی بیالی سے کریں گے تو جواب بھی ترکہ فیکس آ جائے گا چونکہ ہم سہام فیکس سے کارcionہ تو سہام فیکس سے کار cores کریں گے ضرب و تقسیم کی تو جواب جو ہے ترکافی کس آ جائے گا تو بیالیس ضرب ایک برابر ہے بیالیس اور تقسیم کر دیں گے دو سے تو یہ برابر ہے اکیس یہ ترکافی کس ہو گیا اب دیکھیں آپ جب یہ کسی نے سوال کیا کہ زید کا انتخال ہوا وارسین میں چار بیگی نو بیٹی چھے جدہ کو چھوڑا اور ترکا ہے سات سو بیس روپیا تو کس کو کتنا ملے گا ہر ہر وارس کو کتنا ملے گا بتلا دیجئے مفقی صاحب تو آپ کو ایسا مسئلہ بنانا پڑا پہلے تو آپ کو ردیہ بنانا پڑا ردیہ کے حصول نمبر چار سے پھر آپ کو بابت تسہیم میں جانا پڑا سہام فریق نکالے سہام فیقس نکالے بابت تسہیم میں جا کر پھر ترکا سانسو بیس ترکا فی فریق میں نکالے ترکا فیقس بھی نکالے اتنا لمبا چوڑا آپ کو کرنا پڑا تو اس لئے میں نے کہا کہ لمبے چوڑے حساب سے اگر آپ چاہتے ہیں بچ جائے تو آپ بابت تسہیم میں نے جائیں تسہیم کے نتیجے میں یہ سب آیا تسہیم کے نتیجے میں سہام فیقس سہام فیقس یہ سب ہوا تسہیم کے باب میں گئی نہیں اس کو بھی اگنور کر دیا اور اور اس کو بھی اگنور کر دیا اس کو بھی اگنور کر دیا بلکہ آپ نے دیکھی لیا اس کو میں مٹھائی دیتا ہوں تاکہ کنفیوزن نہ یہ تو خیر چالیس جو ہے ردیہ جب مسئلہ بنائے تو یہ شکل بنی تھی ردیہ تو بنانا ہی پڑے گا ابھی آپ کے سامنے بات آئی ردیہ مسئلہ جب ہو تو ردیہ بنانا ہی پڑے گا جب ردیہ بن گیا تو اب ہوا وہ نورمل مسئلہ تو یہ ہے نورمل مسئلہ ہم بابو تسہیم میں داخل نہیں ہوئے اب ہمارے پاس آتے دے مسئلہ ہے چالیس سہام ہے پانچ لیکن یہ پانچ ہی فریق ہے تو میں نے کہا کہ نورمل مسئلہ میں جب ہم بابو تسہیم میں نہ جائیں تو جو نورمل سہام ہے وہ فریق ہے اصل میں یہ پانچ کس کا ہے چاروں بیگی کا ہے اور اٹھائیس کس کا ہے نو بیٹیوں کا ہے تو یہ ہم جو کیا ہے فریق ہی ہے فریق کا ہی ایک بیگی کا نہیں ہے فریق پانچ ہے فریق 78 ہے فریق ساتھ ہے تو بابت تقسیم ہے جائے بغیر جو ہمارا اصول ہے سہام ضرب ترکہ اور اگلا کام اگلا کام ترکہ کی تقسیم نہیں طریقہ ہے ضرب کا نشان جو ہے اور واضح کر دیتے ہیں اگلا کام حاصل ضرب تقسیم عدد مسئلہ تقسیم عدد مسئلہ اب ہم یہاں پر بھی یہاں پر بھی ہم وہ سب نہیں کریں گے ترکہ اور عدد مسئلہ میں کیا نسبت وہ سب بھی نہیں کہنا ہے نسبت سے آزاد بالکل آزاد ہو کر یہ بن گیا نورمل مسئلہ اب سہام اور ترکہ میں ضرب سہام کتنا ہے پانچ کہ پانچ فی فریق ہے یہ ہمارا اصول ہے اس سے جواب جو آئے گا ترکہ فی فریق آئے گا چونکہ پانچ یہ چاروں بیدی کا ہے تو پانچ ضرب سات سو بیس اب کلکولیٹر کا دور ہے تو اس میں جو ہے جواب میں آداد بڑے بڑے آئیں گے تو اس سے گھورانے کی بات نہیں ہے بس اصول فولو کر لیں گے جواب بخط بنے گا تو پانچ ضرب سات سو بیس تو یہ ہو گیا چھتیس سو پانچ سہام سات سو بیس ترکہ سہام ضرب ترکہ اگلا کام حاصل ضرب تقسیم کریں گے عدد مسئلہ سے تقسیم عدد مسئلہ چالیس تقسیم چالیس جواب آیا دیکھا آپ نے ترکہ فی فریق نوے کیایا پانچ سہام سات سو بیس ترکہ ضرب دے دیا سہام ضرب ترکہ ترکہ کی تقسیم میں دو کام سہام ضرب ترکہ اور دوسرا کام حاصل ضرب تقسیم عدد مسئلہ سہام ضرب ترکہ چھتیس سو اگلا کام حاصل ضرب کو تقسیم عدد مسئلہ چالیس جواب آیا نوے یہی نوے یہاں ترکہ فی فریق اور میں نے یہ بتلایا کہ جب اس اصول میں اس آسان اصول میں ترکہ فی فریق ہی جواب آیا تو فیکس کیسے نکالیں گے فیکس کیسے نکالیں گے تو یہ بات بتلایی آپ لوگ میں نے جو بتلایا تھا کسی کو یاد ہے ترکہ فیکس کیسے نکالیں گے چونکہ اس ترکیب سے ترکہ فی فریق آتا ہے فیکس کیسے نکالیں گے ترکہ فیکس یہ بات آ چکی ہے اس لیے میں سوال کر رہا ہاں ٹھیک ہے ملکل صحیح ملکل صحیح نوے کو تقسیم کر دیں گے چار بیوی صحیح صحیح ہاں چلیے تو ترکہ فریق نوے نکال آیا اب فیکس کیا نکالے گا تو میں نے کہا آدھے دے روس سے تقسیم کر دیجئے نوے تقسیم چار برابر حد بائیس پوائنٹ فائیو فائیو کا مطلب پچاس یہ بات بتلا چکو تو یہ ہو گیا اس کا اب دیکھیں آپ اٹھائیس سہام ضرب ترکہ اٹھائیس ضرب سات سو بیس آدھا تھوڑے بڑے آئیں گے اٹھائیس ضرب سات سو بیس بیس ہزار ایک سو ساٹھ بیس ہزار ایک سو ساٹھ یہ ہو گیا پہلا کم دوسرا کم حاصل ضرب کو آدھے دن مسئلہ سے تقسیم تو جواب کتنا آیا جواب جو ہے پانچ سو چار برابر ہے پانچ سو چار وہی پانچ سو چار دیکھنا اب یہاں موجود ہے اس لمبی کارروائی سے پانچ سو چار آئے تھے اور دغیر باب تقسیم میں داخل ہوئے پانچ سو چار آئے تھے پانچ سو چار اب اس پانچ سو چار کو ہم تقسیم کر دیں گے پانچ سو چار کو تقسیم کر دیں گے نو سے تو پانچ سو چار تر کافی فریق آیا اور اس کو تقسیم کر دیا نو سے تو یہ جواب آیا جب پانچ سو چار کو تقسیم کیا نو سے تو جواب آیا چھپن آدھے درود سے تقسیم کیا چھپن آ گیا یہ چھپن ترکہ فیکس نے کہایا یہاں موجود آپ کے سامنے اور سات سہام ضرب سات سو بیس سہام اور ضرب ترکہ سات ضرب سات سو بیس پچاس سو چالیس پانچ ہزار چالیس اس کو حاصل عزب کو تقسیم کر دیا چالیس سے جواب آئے گا ایک سو چھپیس یہ برابر ہے ایک سو چھپیس تقسیم ایک سو کہاں چلا گیا پانچ ہزار چالیس تقسیم چالیس ایک سو چھپیس آیا یہ ایک سو چھپیس ترکہ فی فریق نہیں کلائے ایک سو چھپیس چھے جدہ کو ہے ایک جدہ کو کیا ملے گا ایک سو چھپیس کو چھے سے تقسیم کر دیا ایک سو چھپیس کو ہم نے جب تقسیم کیا چھے سے عدد روس سے جواب آیا ایک کیس بہرحال بابت تصحیقی پریکٹس ہو گئی آج بابت تصحیق کو نظرانداز کر کے ہم پیسے بنائیں گے وہ بات بھی آپ کے سامنے آگئی ردیہ سے فارغ ہو گئے اور نگاہ دوڑائی تو اس پر کسر اس میں کسر اس میں کسر تینوں تانسہ پر کسر اور تصحیق باب میں ہمیں داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے یہاں آگیا تھا جس کو مٹا دیا گیا پھر ترکہ کی تقسیم کریں اور تصحیق باب میں داخل نہیں ہونا ہے تو وہ بات بھی آپ کے سامنے آگئی کیا ہے بھائی بہن بھائی بہن آئے تو ظاہر ہے کہ بھائی کو ہر بھائی کو ہر ایک بھائی کو دو بہن کے درجے میں مان لیں گے اور اس میں جو فیکس نکلے گا وہ فیکس ایک لڑکی کا ہے بس یہ جملہ ذہن میں رکھیا آپ کو جو کنفیوزن ہو سکتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے جو کنفیوزن ہو سکتا ہے وہ بات بتلا رہا ہوں کہ آپ پہلے تو عادت رؤوس متین کر لیجئے بیٹا بیٹی جو ہے اب اسی مسئلے میں جو ہے مثال کے طور پر لیکن یہ کہ بیٹا اگر کریں گے تو مسئلہ ردیہ نہیں رہے گا مسئلہ ردیہ نہیں رہے گا فتم ہو جائے گا لیکن بیٹا جب موجود ہو تو ردیہ مسئلہ بنتا ہی نہیں ہے کوئی اس میں تو ممکن نہیں یہ ہی رکھنا پڑے گا لیکن فرض کر لیجئے کہ دو بیٹی ہے اور تین بیٹا ہے جب بیٹا آئے گا تو ردیہ کبھی نہیں ہوگا تو بھارا آپ کو سمجھانے کے لئے بولنا ہوں دو بیٹی ہے تین بیٹا تو روس متعین کر لیجئے روس کتنے ہو گئے اس کے روس ہو گئے آٹھ اس کے روس ہو گئے آٹھ آٹھ راس دو بیٹی تین بیٹا ہر بیٹا دو بیٹی کے برابر تین بیٹا ہے چھ بیٹی کے برابر چھ بیٹی یہ دو بیٹی یہ آٹھ بیٹی اب فرض کر لیجئے کہ آپ کے سامنے ترکہ فی فریق آیا ترکہ فی فریق آیا بتیس ترکہ فی فریق آیا بتیس اب اس کو غور سے دیکھ لیجئے وہ بات واضح ہو جائیں گی ترکہ فی فریق آیا بتیس یعنی کہ آٹھوں روس کے لئے بتیس ہیں آٹھوں روس کا مطلب یہ ہے کہ تین بیٹا ہے اور دو بیٹی تین بیٹے کے چھ روس ہیں دو بیٹی کا دو روس چھ دو آٹھ روس آٹھ روس کے لئے بتیس ہے ترکہ فی فریق بتیس ہو گیا آٹھوں روس کے لئے بتیس ہو گیا تو ایک روس کے لئے کیا ہوا وہ فی کس ہو گیا فی کس ہو گیا آہ چار اب ہم یہ کر دیں گے کہ آہ فی کس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹی کا چار ہوا تو بیٹا کا جو ہے فی کس آٹھ ہو جائے گا یعنی ایک بیٹی کو چار تو ایک بیٹا کو اس کا ڈبل کیونکہ ایک بیٹا دو بیٹی کے برابر تو ایک بیٹا کو دو بیٹی کے برابر دیجی مثلو حضل ان سیائن ایک بیٹا کو ہو گیا آٹھ تو ہم تابیر یوں یہ اختیار کریں گے کہ فی کس بیٹی فی کس بیٹی چار اور یہاں اختیار کریں گے فی کس بیٹا آٹھ فی کس بیٹا آٹھ دو بیٹی تین بیٹا آٹھ روز ہو گئے تر کافی فریق بتیس بتیس میں ہر راس میں کتنا ہے فی کس کتنا ہے چار تو فی کس جو بھی ہے وہ بیٹی کا حصہ ہے فی کس وہ ایک بیٹی کا ہے فی کس بیٹی چار تو باتیس میں فی کس نکلا چار تو چار ہوا ایک بیٹی کا ہر بیٹا کا ڈبل ہو جائے گا چار کا ڈبل آٹھ تو فی کس بیٹی چار فی کس بیٹا آٹھ اس اصول سے آپ لکھ لیا کیجئے فی کس جو بھی نکلے گا وہ ایک بیٹی کا ہوگا اب بیٹا کو فی کس دینا ہے تو فی کس بیٹا لکھ کر آٹھ لکھ دیجئے بیٹی والا یعنی جو فیکس نکلا ہے اس کا ڈبل لکھی ہے بیٹا کے لیے جو فیکس نکلا ہے اس کا ڈبل لکھی ہے بیٹا کے لیے فیکس بیٹا آٹھ اس اصول سے آپ ذہن میں بیٹھا لیجی تو بہرحال آج میں نے سوچا کہ ان مسائل کو بوٹ پر واضح انداز سے تصریب والی بات بھی آ جائے بغیر تصریب والی بات بھی آ جائے اور اصول نمبر جو ہے ردیہ کا چار بھی جو ہے وضاحت سے آ جائے تو یہ ساری باتیں آج آپ کے سامنے ہو گئی اب جو ہے میں کل مناسخے کی بات دو دن میں مناسخہ جو ہے انشاءاللہ ہو جائے گا بشرت ہے کہ میں کچھ باتیں گروپ میں ڈال دوں جو اس کی تمہیدی باتیں ہیں اور کچھ استلاحات ہیں وہ گروپ میں میں ڈال دیتا ہوں آپ لوگ اس کو غور کر کے آئیے پڑھ کر کے آئیے سمجھ کر آئیے تو پھر دو دن میں آرام سے باب المناسخہ ہو جائے گا اب جو ہے سمجھے کہ آج کا درس دنیا کی طور پر پورا ہو گیا اب یہاں پر ایک مرتبہ ریوائز کر لیجئے چونکہ مناسخہ میں جو مثال آئی ہے پہلی مثال جو ہے اس میں مناسخہ میں اور ردیہ کے اصول نمبر چار ہی کی مثال ہے پہلی مثال تو ردیہ کے اصول نمبر چار کو اچھی طرح ذہن میں رکھئے ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سے آٹھ سے جو مسئلہ بن گیا ایک دے دیا ساتھ باقی عدد ساتھ میں اور دوالے کا مستقل مسئلہ رد دیا کے اصول نمبر دو سے بنائے یہ مسئلہ بن گیا آٹھ سے آہ سلو سان سو دوس مسئلہ بانا چھے سے اس کو ملا چار چھے میں سے چار چھے میں سے ایک مجموعے سے ہاں کو مسئلے کے جگہ رہ دیا پانچ یہ دونوں کام ہو گیا اب اس کے بعد تیسرا کام باقی عدد اور مئی ورد دوالے کے مسئلے میں نصبت اگر تماثل نہ ہو تو اگر تماثل نہ ہو تو باقی عدد مئی ورد دوالے کے مسئلے میں تماثل نہ ہو تو مئی ورد دوالے کے مسئلے سے دو جگہ رہ دیا ملا ورد دوالے کے مسئلے میں آٹھ پنچے چالیس اس نے چالیس نمتا دیا آٹھ پنچے چالیس اور مئی ورد دوالے کے مسئلے سے دوسری جگہ ضرب دیں مللہ ردوالے کے صحاب میں پانچ اکن پانچ اور باقی سے جو ہے ساتھ سے ضرب دیں مللہ ردوالے کے صحاب میں ساتھ چکے اٹھائیس سات اکن سات یہ ہے ملل ردیہ کا اصول نمبر چار یہ دوبارہ انہیں ریوائز کر دیا اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے کتاب میں بھی عبارت موجود ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے یا جو میں نے گروپ میں بھیجا ہے بھیجوایا ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ اس میں آپ کنفیوزن کے شکار نہ ہو تو ردیہ کا اصول نمبر چار آپ لوگوں کے ذہن میں آیا یا نہیں آیا یا مزید وضاحت کی ضرورت ہے اگر کوئی وضاحت بات ہو تو پوچھ لیں وضاحت طلب باتیں پوچھ لیں عدد مسئلہ سے ہاں ضرورت کیا مطلب ہے تو آپ لوگ ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دے رہے ہیں تصریقہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں وہ تصریقہ زمانہ تو وہ پہلے چلا گیا چار اور ایک کو مسئلہ کی جگہ پر رکھنا ہے چار اور ایک کو مسئلہ کی جگہ رکھنا ہے مجموعے سے ہاں وہ تو ردیہ کا اصول نمبر دو ہے مسئلہ ردیہ کا اصول نمبر دو دیکھ لیجی آپ مجموعے سے ہاں کو مسئلہ کی جگہ رکھنا ہے مجموعے سے ہاں کو مسئلہ کی جگہ رکھنا ہے وہ ردیہ کا اصول نمبر دو اب جو ہے انشاءاللہ کل مناسخہ ہوگا اور کچھ اصولی بات ہیں میں گروپ میں ڈالنا ہوں ایک کتاب سے میں خود تو لکھوں گا نہیں لیکن ایک کتاب ہے اس کتاب سے فوٹو کاپی میں گروپ میں ڈالنا ہوں اس کو اچھی طرح پڑھ کے آئیے کل تمام شرکہ پڑھ کر آئے ٹھیک ہے تو آج کا درس اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم دو king کل ملاقات موسیقی امیق دو چانم